کریڈ ای ونٹس یہ ایک ایسا پرفیوم ہے کہ پورے ورلڈ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی جو فریکنس ہے وہ بہت زیادہ یونیک ہے بہت اچھا ہے اس میں جو ہے وہ پائنیپل کا نوٹ آپ کو سمیل کرنے کو ملتا ہے جو خود کو بھی پسند آتا ہے اور دوسروں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ جو فریکنس ہے آج کل آؤٹ اوف بجٹ ہے بہت زیادہ ایسپینسیب ہو چکی ہے بہت اس کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹوپ تھری اسی کے سیملر پرفیوم جو پورے ورلڈ میں اس ٹائم ٹوپ کلاس کے ہیں جن کی فریکنس تقریبا تقریبا نائنٹی ٹو ایٹی پرچنٹ تک بلکل سیم فریکنس آپ کو لگتی ہے ان کی لاسٹنگ بھی آپ کو بہت اچھی ملتی ہے اور ان کی پرجیکشن بھی بہت اچھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور بڑے ہی اچھے پرائس پہ آپ کو جو وہ تین کلون میں بتانے والا ہوں بڑے ہی اچھے پرائس پہ آپ کو ملتے ہیں اور ویسے آج کل اس کی پرائس جو ہے وہ تقریبا نائنٹی تھاؤدن سے لے کے ایک لاکھ تک کی پرائس پہ یہ سیل ہو رہا ہے تو بہت زیادہ آؤٹو بجٹ ہو گیا ہے تو اسی کے بیسٹ کلون بتاتا ہوں میں آپ کو اسی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا جہاں دوستو نمبر تھری پہ ہے کلپ دی نیوٹ انٹینس ایڈی ٹی کانسٹریٹ والا دوستو تین سے چار سال پہلے جو بیچ آتا تھا وہ نمبر ون کلون تھا پورے ورلڈ میں بٹ انہوں نے جیسی ری فارمولیٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کی جو فریکنس تھوڑی چینج ہو گئی ہے اب یہ تھوڑا سا سنتیٹک ہو گیا ہے اوپننگ جو پندرہ سے بیس منٹ یا تیس منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو اس میں سنتیٹک نوٹ سمیل کرنے کو ملتا ہے اور تھوڑا انٹینس لگتا ہے سموکی نوٹ بھی اس میں جو ہے وہ آپ کو کافی زبادہ سمیل کرنے کو ملتا ہے جو کئیوں کو پسند داتا ہے کئیوں کو پسند نہیں آتا ہے اگر آپ تیس سے پنتالیس منٹ لگا کے اسے تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر یہ کریڈ کی فریکنس دینا شروع کر دیتا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ پھر پائن ایپل کا برگا موڈ کا اور گرین ایپل کا نوٹ آپ کو جو ہے وہ اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو کریڈ ایوینٹس میں نوٹ کریڈ ایوینٹس کی وائپس ہوتی ہیں وہی وائپس آپ کو اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہترین کلون ہے زبادہ سمیل کلون ہے اگر آپ تیس پنتالیس منٹ اسے لگا کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اگلے چھے سے آٹھ گھنڈے تک لاسٹنگ ملتی ہے اور چھے سے آٹھ گھنڈے تک آپ کو سیم کریڈ والی ہی فلنگ دے گا کریڈ والی ہی فریکنس آپ کو اس میں سمیل کرنے کو ملے گی تو زبادہ سمیل ایک کمال کا یہ کلون بنا ہوا ہے کوالٹی کلون بنا ہوا ہے ایک سو پانچ ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے یہ والا ایڈی ڈی کونسٹرینڈ میں ہے اور اس کی پرائس اس ٹائنگ مارکٹ میں نو ہزار ہے نو ہزار کی پرائس میں آپ کو یہ پرفیوم ملتا ہے ایک زبادہ سمیل ایک بیسٹ اوپشن ہے اگر آپ ٹوپ کلاس کا کوئی کریڈ کا کلون اسمال کرنا چاہ رہے ہیں بچڑ میں تو یہ بہت زبادہ سمیل ارما فاؤس کے طرف سے زبادہ سمیل ایک کمال کا آپ لوگ ٹائی کر سکتے ہیں نو ہزار پر ہے دوستو نو ہزار پر ہے مونٹ بلینگ ایکسپلورر دوستو یہ بھی ایک بہترین اور پوالٹی کلون منہ ہوا ہے یہ بھی ایک برینڈ کا ہے یہ بھی زبادہ سمیل ایکسپینسیم برینڈوں میں آتا ہے یہ والا برینڈ بھی جو ہے اور اسی نے ایک لون منہ ہوا ہے بڑے کم پرائز میں بڑے اچھے پرائز میں جو ہے وہ آپ کو ایک لون ملتا ہے کریڈ ایوینٹس کا تو اس کی جو فریکنس ہے وہ شروع میں زیادہ سٹرسی آپ کو سٹرسی اور آرومیٹک سی فریکنس جو ہے وہ اس میں سمیل کرنے کو ملتی ہے فریش سپائسی سوفٹ سپائسی ارثی نوٹ اس میں جو ہے وہ آپ کو سمیل کرنے کو ملتا ہے ویسے بلکل سیملیری فریکنس آتی ہے وہ بہت کم آپ کو اس میں سمیل کرنے کو ملتا ہے اگر بہت زیادہ ڈیپلی سمیل کرنے کے کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس میں پائن ایپل کا نوٹ آتا ہے بڑا آپ ایک ہاتھ پہ قدیل لگا لیں اور دوسرے پہ یہ والا لگا لیں تو بہت سیملر فریکنس لگتی ہے ایسی لگتا ہے کہ دونوں کے فریکنس بلکل سیم آپ کو آ رہی ہے تو یہ بھی ایک بہترین اور زبدس کلون ہے ہنڈرڈ ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے ایڈی ڈی کونسلٹیٹ میں ہے اور اس کی پرائز اس ٹائنگ مارکٹ میں جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہزار اٹھارہ سے بیس ہزار کی پرائز میں آپ کو یہ والا پرفیوم ملتا ہے اور یہ بھی بہترین آپشن ہے آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے مونٹ بلینگ ایکسپلورر زبدس آپشن کے ساتھ جی ہاں دوستو نمبر ون پہ ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ سنتھیٹک نوٹ کوئی بھی سمیل کرنے کو نہیں ملتا ہے کوئی بھی اس میں جو ہے وہ سموکی نوٹ آپ کو سمیل کرنے کو نہیں ملتا ہے اس میں آپ کو اوپننگ میں ہی پائنیپل کا برگا موڈ کا جو ہے وہ نوٹ زبدس آپ کو سمیل کرنے کو ملتا ہے جو آپ کو کریڈ ایونٹس میں ملتا ہے سیم وہی نوٹ آپ کو اس میں سمیل کرنے کو ملتا ہے اور اس میں بڑا زبدس پھر بعد میں روز جاسمین اور باقی نوٹ بھی اس میں جو ہے وہ کافی اچھے آپ کو سمیل کرنے کو ملتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بلکل پیور پرفیوم ہے یعنی کہ ایڈیٹی کونسٹیٹ میں نہیں ہے ایڈی پی میں نہیں ہے یہ پیور پرفیوم میں آپ کو ملتا ہے اور یہ اس ٹائم جو ہے وہ میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ تک بلکل سیم آپ کو کریڈ کی ہی فریکنس لیتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی سنتھیٹک نوٹ نہیں ہے کوئی بھی سموکی نوٹ نہیں ہے اس میں بلکل پائنیپل کا نوٹ ہے برگا موڈ کا نوٹ ہے جو زبدس لگتا ہے لگا وہ بلکل سیم کریڈ کی ہی فریکنس آپ کو اس میں سمیل کرنے کو ملتی ہے تو یہ ایک بہترین آپشن ہے آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں کلب دینوٹ لیمٹیڈ ایڈیشن یہ دوستو یہ بھی ایک سو پانچ ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات ہے اس کی لاسٹنگ کی اس کی لاسٹنگ آپ کو آرام سے چودہ سے سولہ گھنٹے تک آپ کو اس کی لاسٹنگ ملتی ہے اس کی جو پرجیکشن ہے چار سے پانچ گھنٹے تک ملتی ہے اور بیسٹ فریکنس ملتی ہے بیسٹ پرجیکشن آپ کو اس میں سمیل کرنے کو ملتی ہے جو دور دور تک جاتی ہے اور دور دور تک پتہ لگتا ہے کہ واقعی کوئی پرفیوم لگا ہوا ہے تو ایک زبدس اپشن ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ اس ٹائم دوستو تقریباً بیس ہزار کے قریب ہے بیس ہزار کی پرائیس میں آپ کو یہ پرفیوم ملتا ہے ارماف ہاؤس کے طرف سے کلپ دی نیوٹ لیمیٹڈ اڈیشن اور بہترین ہے نمبر ون ہے بیسٹ کلون ہے گریڈ او انڈرز کا اس ٹائم آپ لوگ ٹائی کر سکتے ہیں کلپ دی نیوٹ لیمیٹڈ اڈیشن ایک زبدس اپشن کے ساتھ جہاں دوستو اگر ان تینوں پرفیوموں میں سے تینوں کلون میں سے کوئی بھی آپ نے کلون یوز کیا ہے تو آپ اپنا کمنٹس میں ایکسپیننس لازمی بتائیں اور کون سا فیوریٹ آپ کا ہے کلون ان تینوں میں سے اور دوستو ویڈیو یہیں تک تھا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں ہمارا چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بھی کسی پرفیوم کا کسی نیش پرفیوم کا یا برینڈر پرفیوم کا ریویو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تب بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ملتی ہیں انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ